بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلہ الاطیبین الافہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمت الباقیت وعلى آعدائهم وقتلتهم وغاسب حقوقهم ومنکری فضائلهم اجمعین من الآن إلى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم وَهُوَا أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّتِي هِيَا أَقْوَم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صلوات بر محمد وآلہ سورة عسرہ کی نو نمبر آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سب سے مضبوط راستے کی طرف اور ساتھی ساتھ مومنین کو بشارب دیتا ہے مومنین کو خوشخبری دیتا ہے وہ لوگ جو عمل سالح کو انجام دیتے ہیں اور خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لئے ایک بہت بڑا عجر ہے اور بہت بڑا انعام ہے یہ جو قرآن ہیں ہمارے سامنے توڑی سی باتیں آپ کے سامنے بہرحال کوشش یہی ہے کہ وہ پیغام پہنچایا جا سکے جس کے لئے کربلا واقع ہوئی ہے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے جس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے زہمت اٹھائی اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے جس کے لئے جوانان جنت کے سرداروں نے اس دنیا کے ظلم سہے جس کے لئے صدیقِ قبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ مقصد ہے اور وہ مقصد جب سمجھ میں آ جائے گا پھر ہمیں جینے کا پورا مقصد ہماری زندگی کے سامنے ہوگا اور پھر اس کے حساب سے ہم بڑھ سکتے ہیں جب تک انسان اپنی زندگی کے اس مقصد کو نہ سمجھے جس کے لئے اللہ نے اس کو خلق کیا ہے وہ کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتا لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں چونکہ یہ جو مادی دنیا ہے میٹالیس دنیا ہے اس دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جسم کی ضرورت کے اوپر سوچ ہی نہیں پاتے اور اسی میں کھو کر رہ جاتے ہیں جبکہ اللہ نے ہم کو ایک جسم نہیں دیا ہے بلکہ جسم علمانے کا جسم ایک آلہ ہے جسم ایک اوزار ہے جسم کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے جسم صرف ایک اوزار ہے اس اوزار کو چلا کون رہا ہے اس کا نام روح ہے اصل ہمارا وجود روح کی وجہ سے لیکن چونکہ روح مجرد ہے روح کچھ کر نہیں سکتی روح کے اپنی باڈی نہیں ہے روح فیل کو انجام نہیں دے سکتی لہذا اللہ نے اس روح کے تمام تر مفاہین کو تمام تر چیزوں کو پیش کرنے کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے اور قانون شریعت پر عمل کر سکے اس کے لیے اللہ نے ایک اوزار دیا اس اوزار کا نام جسم ہے تاکہ یہ سجدے کر سکے اللہ کے رامے قدم آگے بڑھا سکے لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہوتا یہ ہے عام طور پر جیسے ہمارے جو جوان بیچے ہوئے ہیں اس چیز کو سمجھیں گے کہ ایک لڑکا ایک سوال کا جواب تین پیج میں لکھ کے آتا ہے ہوا ہے آپ جانتے ہوں گے آپ کو دوستوں میں بہرحال آپ تو ایسے نہ ہوں گے لیکن دوستوں میں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا ہے ایک سوال کو تین پیج میں اس کا انسر دے کر آتا ہے اس کو نمبر نہیں ملتا لیکن ایک لڑکا ہے اس کو کچھ لائنوں میں لکھتا ہے اس کو پورا نمبر ملتا ہے محنت تو اس نے زیادہ کیا ہے جس میں تین پیج لکھا ہے ہے نا بزرگ آپ ایسا ہی ہے اس میں تو کچھ لائنیں لکھی ہیں اور اس نے کئی پیج لکھی ہیں تو جا کر اگر تیچر کے پاس جایا جائے اور یہ کہا جائے یہی ملے گا اس نے محنت جو کیا ہے وہ اپنی چاہت کے اعتبار سے اور اس لئے جو لکھا ہے جواب کے اعتبار سے میار کم اور زیادہ کہونا نہیں ہے میار یہ ہے کہ جو میں نے چاہا ہے وہ تحریر کیا جائے تو جب وہ تحریر کروگے تو پھر تم کو نتیجہ ملے گے اس لئے قرآن نے کیا آواز دی اللہ نے زندگی اور موت کو اس لئے خلق کیا ہے تاکہ تم نے دیکھے بہتر عمل انجام دینے والا کون ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے اور راقی کرتے ہی ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو یہ اعتراض کر رہے ہوں گے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہم نے اتنے روزے رکھے ہم نے اتنے حج کیے ہم نے اتنی بار یہ کام انجام دیا یہ کام انجام دیا ہم کو اس کی جزہ کیوں نہیں ملے گئے جواب یہی آئے گا کہ تنے واقعا میرے لیے نمازیں پڑھی تھی یا خود کے لیے پڑھی تھی اگر تنے ہمارے لیے نماز پڑھی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کا صلح ہے اور جو آپ کے لیے کبھی کبھی ہم اپنے پرسنالیٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو سماج میں پیش کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو زندار شکل دینا چاہتے ہیں اور حقیقت ایئی ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد کوئی ہمارے بارے میں جانے یا نہ جانے ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہم آج مسجد کس لیے جا رہے ہیں آج ہم کس کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم کس کے لیے نماز پڑھنے کی جا رہے ہیں اور جب تک انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا چاہے گھر میں کیسے بھی ہو لیکن اگر ہمارے پاس لوگ بیتے ہیں تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے اور جب لوگ نہیں ہوتے ہیں اس کا انداز الگ ہوتا ہے قرآن اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہے کہ ہدایت جو تم کو قرآن کرنے کے لیے آیا ہے اس میں مجمع اور تنہائی کوئی فرق نہ جالے تمہارے اندر تمہارے اندر وہ احساس ہونا چاہیے جو خدا کے لیے ہوتا ہے اور جب انسان کے لیے خدا کا احساس ہو امام حسین علیہ السلام اسی چیز کو پیش کرنا چاہتے ہیں آج ہمارے یہاں ہدایت کیا ہے ہم نمازی ہیں لیکن کیا واقعہ ہدایت یہ آفتا ہے قرآن نے اس چیز کو پیش کیا ہے قرآن کھلی بات کرتا ہے اور اہلی بیت علیہ السلام نے اسی چیز کے طرف دعوت دیا ہے اور وہ اس چیز کے طرف نماز ایسی پر ہو کہ خدا تمہیں یاد رہے وہ نماز نہیں ورنہ آپ دیکھیں مکہ سے امام حسین نکل رہے ہیں امام تو نہیں پتا ہے کہ حج کے ایام ہے روک جاؤ لیکن لوگوں کو احساس نہیں ہے آپ ذرا سے غور کریں اس تاریخ کو دیکھیں امام کے ساتھ صرف امام کا گھر ہے حبیب تو ابھی بعد میں آئیں گے زہر تو راستے میں ملیں گے مسلم ابنیہ اتجاب بعد میں ملیں گے ابھی وحبِ قلبی راستے میں ملیں گے ابھی تو کوئی نہیں ہے امام کے ساتھ یہ امام جو نکل رہے ہیں حاجیوں کو نہیں پتا ہے امام کس لئے جا رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہے یہ جو لاکھوں کا مجمع ہے یہ جو حج کرنے آیا ہے سب احرام میں ہے لیکن تاریخ نے لکھا ہے کسی کو احساس بھی نہیں ہے کہ امام کہاں جا رہے ہیں چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد نماز کو سمجھائے تودیو چاہتا ہوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد روزی کو سمجھائے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد حج کو سمجھائے اسلام ایک میار پیش کرتا ہے عبادت کا اور وہ یہ چیز کو پیش کرتا ہے نمازیں تمہاری انتہا نہیں ہیں روزے تمہاری انتہا نہیں ہے یہ حج تمہاری انتہا نہیں ہے بلکہ یہ ایک مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور اگر تمہیں وہ مقصد کو نہیں سمجھا تو اس کا مطلب تم نے نماز نہیں پڑھی تم نے روزہ نہیں رکھا یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کربلا کی جو تاریخ پیش کرتی ہے وہ اتنی عجیب چیزوں کو پیش کرتی ہے مگر افسوس کی باتی ہے کہ کربلا کی تاریخ تو ہم نے سیریسلی کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کربلا ایک آئیڈیل ہے انسانیت کے لیے اور لہذا وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں تھے اگر حسین کو سمجھے ہیں تو انہوں نے کائنات کے سامنے پیش کیا کہ اگر حسین کے جیسے ساتھی ہمارے پاس ہوتے تو ہم بھی اتنی ہتے بھی کے ساتھ انقلاب کو برپا کر دیتے وہ کون سے تھا ان کے اندر جذبہ جو انقلاب برپا کر رہے ہیں اور آج دنیا وہ انقلاب برپا نہیں کر پا رہی جناب زہیر ہیں جن کو امام نے بلایا جناب زہیر نے کیا کیا اپنے ساری دولت چھوڑ دی اکیلے چل پڑے امام کے ساتھ کیا کہیں یہ ملتا ہے امام نے کہا زہیر دولت لے لو کام آئے گی ابھی للائی جگلے میں جن پہ آپ جا رہے ہیں تو دولت کام آتی ہے دولت کے بغیر سے کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ زہیر سے امام نے کہا ہے پیسہ لے لو زہیر نے ساری دولت بیوی کو دیا غلاموں کو آزاد کیا تنہوں تنہا امام کے ساتھ چل پڑے امام نے ان کا استقبال کیا ابنِ حر بھی ملا راستے میں امام نے بلایا وہ کیا کہہ رہا ہے میری تو بہت مشکلات ہیں میں بہت بزی ہوں یہ ہوں مولانا 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 آپ ایک کام کرئے آپ مجھے نہ لے چلئے یہ میرا گھوڑا لے کے جائیے آپ امام نے کیا کہا مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں امام بتانا یہ چاہتے ہیں اگر واقعا مقصدِ ہدایت کو سمجھنا ہے تو ضرورت یہ ہے اس مقصد کو سمجھو جس کے لئے اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے اور وہ مقصد کا ہے اپنے اندر اپنے خدا کو محسوس کرو اور اپنے وجود کو خدا کے اوپر پناہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرو اگر یہ کہا جائے کہ پھر تو جنابِ زہر کی جان چاہتے تھے راستے بھر دیکھئے جنابِ زہر کو بلایا جا رہا ہے اور شبیہ آشور آپ سکھ کو پتا ہے شبیہ آشور کیا ہو رہا ہے امام نے چراغ بجادے جس کو جہاں جانا ہو چلا جائے ابھی تک امام بولا رہے ہیں شبیہ آشور امام بھیج رہے ہیں بتایا کیا جا رہا ہے کہا ہدایت جنہوں نے اپنے دلوں کو اللہ کے لئے آمادہ کر دیا ہے میرا کام ہے ان کے دلوں تک ہدایت کو پہنچانا اور جب جس کے وجود میں ہدایت بس جائے گی تو اگر اس کو سامنے زندگی بھی نظر آئے گی تو وہ نہیں جائے گا اور آباس دے جہا ہم جائے کہا آپ ایک زندگی کی وات کرتے ہیں اگر ہزار مرتبہ بھی قربان ہو تو آپ پر ہو جائیں گے یہ کس چیز کو پیش کہہ جا رہا ہے یہ ہے ہدایت کا اصلی جوہر مگر آج ہمارا جو سماج ہے ہم جس سماج میں جیتے ہیں جو انسانی سماج ہے عمل کروالی تھی آپ ہر انسان عمل کرنے دو رقب کے لئے بولا یہ دو سو وقت پڑھ کے جائے گا انسان لیکن وہ روح عبادت نہیں ہے وہ روح عبادت کب پیدا ہوگی جب انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھے گا جب تک ہمارا نفس اس لئے روایات میں کہا گیا ہے یہ نفس بے لگام جانور کی طریقے سے اس کو روکو ورنہ یہ آگے نکل جائے گا عبادت کرنا سب کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں امام علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں ابن ملجم بھی نماز پڑھ رہا ہے آپ تاریخ دیکھیں اسی بے نمازی لوگ نہیں تھے کربلا میں جتنی نمازیں امام حسین کی طرف پڑھ ہی جا رہی ہیں اتنی نمازیں یزید کلس کرنے پڑھ رہا ہے دونوں نمازوں میں فرق کیا ہے کہ آپ دونوں نمازوں میں فرق یہ ہے یہ نماز خدا کی معرفت کے ساتھ ہے وہ نماز ایک عادت ایک روٹین کا حصہ ہے اور جب تک نمازیں اور روزیں روٹین کا حصہ ہو وہ انسان کو کامیاب نہیں کر رہ سکتی امام حسین نے اسی چیز کو پیش کر جناب عبراہیم کے لئے قرآن نے ایک دن جو بات ادھوری رہے گئی تھی میں آپ کے سامنے پیش کروں جناب عبراہیم کے لئے جب قرآن نے آواز دی وَقَدَلِكَ نُورِ عِبْرَحِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَابَاتِ وَلْعَرْفِ ہم نے عبراہیم کو زمین و آسمان کی تمام ملقوت کو دکھایا وہ دن میں نے آپ کے سامنے جو حکومتِ پروردگار اور جو عالم کے اقصام ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے کل کی جو ملس وہاں آگئے تھی امام باردہ میں تو یہی تھی جو سلسلہ تھا اللہ نے سب کچھ دکھایا اس میں ایک چیز جو جناب عبراہیم نے دیکھی جہاں پر میں نے بات پر روکا تھا ہمارے لئے ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور کل میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہی تھی یقین جانیے قیامت کے دن صرف ہم ہوں گے اللہ کا میزان ہوگا اور ہمارے آمال ہوں گا اور کچھ نہیں ہوگا کوئی کسی کو نجات دلانے والا نہیں ہے صرف قیامت کے دن صرف وہ دل کام آئے گا جس دل میں صرف خدا بستہ ہوں اس کا علاوہ نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی کچھ نہیں دیکھا جانور پڑا ہے جنادہ ابراہیم نے آجا ہستہ دریا کے اندر آجا ہستہ دریا کے باہر دریا والے دریا جانور کھا رہے ہیں اور باہر ہی ہستہ دسکوری وغیرہ جو دیکھتے ہوں گے آج کے زمانے تو آسان ہے اگر کوئی جانور مر جاتا ہے آجا پانی میں تو مگرمچ کھا رہا ہے باہر والا کوئی سوکھے جانور کھا رہا ہے اور باہر اور اندر والوں کو بھی کوئی نہ کوئی کھا رہا ہے جنار ابراہیم کہا رب بیارے نہیں کہا ہی پاتوحی الموت ہے تو بتا دی جس زندہ کیسے کرے گا یہ ایک دوسرے کہ جسم کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں زندہ کیسے کرے گا تو کہا تم کو ایمان نہیں کہا ایمان تو ہے لیکن ایک ایسی ایک دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ کیسے کرے گا کہا ایسا کہو چار پرندوں کو ایک اتھا کر لو اور چار پرندے ایک اتھا کیے گئے مختلف روایتیں ہیں میں بگزرہ سے آپ کے سامنے باپ کو پیش کرتا ہوں مختلف روایتیں ہیں چار پرندے مور پکا اس کو پکڑا اس کے بعد گد جو ولچر ہوتا ہے اس کو پکڑا اور مرغا ہے اور ڈک یہ چار پرندے جنابے ابراہیم نے پکڑے اور کوئی بوٹیاں کر لی سکتے بلکہ بوٹیاں نہیں قیمہ کر دیا اور سارے قیمے کو مکس کر دیا یہ پتہ ہی نہیں چلے چھوٹا کونسا ہے بڑا کونسا ہے کبھی کبھی مکس کرنے والے بیٹ دیتے ہیں چھوٹا اور بڑا ملا دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کس میں مطن کیا ہے اور بڑے کا گوش کونسا ہے مکس کر دیا کہا چھوٹے اپنی پاس رکھو علماء نے کہا اللہ صرف پرندے زمانی کروانا چاہتا ہے جنابے ابراہیم سے اللہ دنیا کی حقیقت کو پیش کرنا چاہتا ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے وہ ہمارے لئے قرآن میں ہدایت کو پیش کیا ہے یہ کس لئے پیش کیا ہے ذرا سم سمجھیں اور غور کریں پہلا مر اللہ کیا ہے اللہ نے مور کو کیوں زیبہ کروایا کہا اگر تمہیں ہدایت تک پہنچنا ہے تو اپنی خود پسندی کو قربان کرنا ہوگا آج ہمارے پاس خود پسند ہے اپنے سچا ہمارے لئے کوئی ہے ہی نہیں ہم ہی ہیں سب کچھ ابھی کسی پوش لیا جائے ہر انسان کہتا ہے سب کہتے ہیں نا قرآن کہتا ہے جب تک تم اپنے آپ کو بسٹ سمجھتے ہو تب تک تمہاری قیمت کوریوں کی ہے جب سب کو اچھا سمجھنے لگو گے تب تم کسی کمال سے پہنچ سکتے ہو یہ دنیاوی دستورات جہاں پر انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے قرآن کہتے رہا ہے کہ اگر کمال تک پہنچنا ہے تو اپنے آپ کو توازو یعنی اپنے آپ کو پاکت کر دو بالکل سے نیچے گرا دو اگر کمال کی طرف جانا ہے بلنجیوں کے طرف یہ دنیاوی نزاج ہے کہ جہاں پر انسان پورے سماج جاؤ سیئی سماج کی اصل وجہ ہے مشکل ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے اور ہوتا یہی ہے آج ہمارا جو مادود کے ساتھ ایک بیش میں بات آگئے تو میں آپ کے سامنے ارض کروں ہمارے سماج میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جناب ایمان حسین کا ابن احر کا واقعہ پیش کیا آپ نے کہا چلو میرے ساتھ مگر وہ نہیں کیا کیا تیرا ہے گھوڑا لے کے جائیے میرا ایمان نے کہا گھوڑا نہیں چاہیے تم چلو لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہے اگر ہم کسی کار خیر کی کوئی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں مثلا ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں اگر میں مسجد بنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس کے پاس جاؤں وہ جو پیسے والا زادہ ہے اگر وہ ساتھ کہے ٹھیک ہے آپ مجلس تو کر رہے ہیں مسجد بنا رہے ہیں ہم آ نہیں پائیں گے آپ جتنا بولئے ڈونیشن دینے کو میں تیار ہوں ہمیں ایک مطبع یہ بھی نہیں کہیں گے کہ نہیں اگر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے تو ہم آپ کا ڈونیشن لے کر کیا کریں گے ہم آپ کا چندہ لے کر کیا کریں گے امام اس فکر کو اجاب کر رہے ہیں جو انسان اپنے وقت کو حسین اور اللہ کے لیے نہ دے سکے اس کے دولت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو سمجھو اس کو جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا انسان کے اندر تب تک کربلا جو ہمیں ایک مقولہ ہے تو اس بات کہہ جاتی کلو لومی ناشورہ و کلو ارزن کربلا ہر زمین کربلا کی ہے ہر دن کرب آشور کا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری زندگی روتے رہنا ہے اگر ساری زندگی کربلا ہے سارا دن آشورہ ہے تو بھی شادی بھیا یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی روتے رہنا ہے بلکہ ساری زندگی اپنے اندر میں شعور کو اجاز رکھنا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہمیشہ یزیدیت کے مقابلے میں کھلا ہوا محسوس کرنا حق قداما کبھی نہ چھوڑنا اور باطل سے کبھی نہ ڈرنا کیونکہ باطل تمہارے سامنے ہمیشہ ہے حسینی بن کر ہر لمحہ جینا ہے اپنی خود پسندی کو قربان کرو اور کامیاب ہو جاؤ گے پہلا مور کتوایا پکاک بلکہ باطل کے ساتھ کچھ باطل کر کے اور پھر مقصد کربلا کو پہنچانا اور ہجائیت قرآنی کو پہنچانا یہ ہم سب کا مقصد ہے کچھ کمیاں میرے اندر ہیں اور کچھ کمیاں سماج میں ہوتی ہیں اور سماج کا اچھا پل یہی ہے کہ آپ ہماری کمیوں کی طرف اشارہ کریں ہم آپ کی کمیوں کی طرف اشارہ کریں تاکہ ایک دوسری کمیوں کو دور کر کے ایک بہترین اور ایک پرفیکٹ سماج ہم بنا سکیں جس سماج میں برائیوں کو دور کر لیں کی کوشش نہ کی جائے جو کبھی سماج کامیات نہیں ہو سکتا ہے مگر آج ہمیں اگر آپ نے ذرا سبیہ آ کر مجھے کہہ دے محمد صاحب آپ کے مجلس میں یہ چیز آپ نے غلق پڑھ دی تو ہمارے تیوریاں کرا بجے گا آپ کی حمد کیسے پڑھیں میری مجلس کے اوپر غلق تاریخ کریے جتنا دل چاہے تاریخ کریے اسلام کہتا ہے تاریخ نہیں کمال تک پہنچنا ہے تو صرف خوبیاں دیکھ کر نہیں اگر کمال تک پہنچنا ہے تو عید کو تلاش کرو اگر ہم اپنے عید کو نہیں دھونیں گے تو کبھی کمال تک نہیں پہنچ سکتے ہر انسان اپنے وجود کو جھاکے اور غور کرے اس کے اندر کمیاں کیا ہیں ہم خوبیوں کے طرف دیکھتے ہیں اسی لئے کمال تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اسی لئے کہا گیا اگر کوئی یہ نہ دیکھے گی ہماری بہتے بچے پچاس پرسن امہ باپ بھی خوش ہوگئے چلو بچہ ہمارا پاس ہوگیا نہیں پاس ہوگیا اچھی چیز ہے لیکن اس کے اندر دیکھو پچاس پرسن کی خامی ہے اگر اس پچاس پرسن کو خوش ہوگئے تو کبھی یہ پچپن کی طرف بھی نہیں جائے گا اس کو یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر ابھی آدھی کمیاں ہیں ان کو دور کرو تاکہ سو تک پہنچو یہ ہماری ذمہ دارہیاں ہیں اسلام سو تک پہنچانا چاہتا ہے اسلام پچاس کا قائل نہیں ہے اسی لیے اس نے ان کو ہدایت کے لیے بھیجا جن کے اندر پوائنٹ نائن نائن پرسن کی بھی خامی نہیں تھی اتنا مکمل اور اتنا پرسکٹ بنا کر ان کو بھیجا کہ ان کی پیروی کرو تاکہ ہنڈیت پرسن کی طرف آگے بڑھ سکو اگر کمیوں والوں کو بھیج دیتا تو انجھے کہے تک دیتے ہیں ساری اچھائی ہے یہ ان کی کمی ہم نے اس نے ان کو فالو کر لیا اللہ نے کہا جن کو ہم بھیج رہے ہیں ذرا اسی بھی کمی نہیں ہے علی کا وجود دیکھو خود پرسکٹ ہے اور تمہیں پرسکشن کی طرف لے کر جائے گا ہماری ذمہ داری ہے اس کو فالو کرنا پہلے چیز پکاک اس کو ضبا کروایا اور ہوا یہ عام طور پر ہماری سماج میں کبھی کبھی یہ چیزیں تیسے آ جاتی ہیں کتنے ایسے غریب ہیں ہماری سماج میں کہ جو دن رات یہی دعا کرتے ہیں اللہ دولت دے دے بجائے اس سے کہ ہمارے اندر دولت کو سمالنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو کسی سے آپ پوچھئے کہ پیسہ تھی بس پیسہ بس اللہ دے دے اس کو تو دے دیا بس ہمارا ہی بچا ہوا ہے مازا دعا کریے بہت مولان صاحب بھی دعا کر رہا ہمارے لئے بھی دعا کریے کہ سمجھ جو گئے دوسرے کے دعا کرے خوب پیسے آ جائے ہمارے پاس پیسے مانگنے سے پہلے اپنے اندر پیسوں کو سمالنے کی صلاحیت پیدا کرو اس لئے کہ بہت سے ایسے پیسے والے دیکھے گئے ہیں کہ جب تک غریب تھے ٹھیک تھے پیسے والے بنے خراب ہو گئے اس لئے کہ انہوں نے دولت تو کما لیا لیکن وہ ذرکیت نہ بنا پائے جس کی وجہ سے دولت استعمال کرنے کا طریقہ ساتھ ایک نوجوان ہے بڑا نمازی ہے روز مسجد میں آتا ہے اور بس آتے ساتھ مسجد میں نماز پیغمبر کے پیچھے پیچھے پیغمبر کے ساتھ ساتھ پیغمبر کا دل جلتا ہے اس کو دیکھ کر کتنا اچھا بندہ ہے مگر اس کے پاس دولت نہیں پیغمبر رحمت اللہ العالمین ہے یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ دولت آ جائے جبرئی لادے کا یا رسول اللہ اللہ آپ کو اداست نہیں دیکھ سکتا اب دیکھیں جی ہمارے لئے جو اتھاوی سخوہ مدینے میں جب مسجد بنی تو کچھ ایسے لوگ تھے جو مسجد کے باہر جب اترا اتھا اس پر بیٹے رہتے تھے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمیشہ ان کو لاکر کھانا پینہ کھلایا جاتا تھا مدینے کے لوگ کھلایا جاتا تھا ان کے پاس کچھ نہیں تھا بیچارے یا نیچے کے دھپ لیتے تھے یا اوپر کا بات توتے تھے ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے کچھ نہیں تھا بالکل ایسی پڑے رہتے تھے کچھ نہیں تھا اتھاوی سخوہ چب اترے والے لوگ چب اترا جانتے ہیں جس کو بولتے ہیں جو اس کے اوپر آکے رہتے تھے انہیں سے یہ بھی تھا ایک نمبر کا دیندار مدتاب درجے کا فقیر کچھ نہیں بیچارے کے پاس یہ نمبر کا دل جلتا ہے ابھی مسجد میں بھی جب ہماری سارے بچے اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم ہو تو مولانا صاحب کے اس کے طرح توجہ زیادہ ہوگی کتنا دیندار بچہ ہے اللہ سے اندعا کرتے بیٹا تمہارے پاس بھی تمام چیزیں آ جائیں اللہ کے نبی کا بھی دل جلتا تھا اللہ کے نبی نے اپنی اداسی کا اظہر کہ جبریل آگے یا رسول اللہ آپ کو اللہ اداس نہیں دے سکتا ہے یہ لی دیئے آج جب آئے تو اس کو یہ دو درہن دے دی دی دے گا کہ یہ تجارت شروع کریں آیا وہ اور کہا کہ تم تجارت سار تجارت بجنس پسند ہے تم کہ یا رسول اللہ پیسے کی کمی ہے بجنس تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا ہے ہماری جوان جی کبھی کبھی کہتا ہے نا کہ بجنس کا مادہ تو مولانا صاحب کوٹ کوٹ کے بھرا ہے ہم کھوجا کمیٹی کے لوگ لوگوں کی رگوں میں خون بہتا ہے ہماری یہاں تجارت بہتی ہے جوان ہوتا ہے الحمدللہ ہماری کمیٹی اللہ اللہ ترقی دے اور ترقی کرے قوم اور سخر ہے قوم کے لیے کہ علم اور مال میں کبھی قوم کمزور نہیں ہونی چاہیے جو قوم اس میں کمزور ہو گئی اُس کا ستیہ پٹ جاتا ہے علم اور مال میں ہمیشہ مضبوط رہے تاکہ جب دشمن اپنے پاور کے ذریعے سے آیا پاور کو مقابلہ کرے جب علم کے ذریعے سے آیا آپ علم اسے مقابلہ کرے اُس کا ہمارے اندر تو بھری پڑی ہے یا رسول اللہ پس دولت کی کمی کا یہ دو دیر ہم لے لو دندہ شروع کرو نبی کا دیا ہوا پیسہ ہے نبی ایسے سے ہمارے سمان میں اور ایسے سے عالم اسلام میں لوگ گزرے ہیں کہ اگر نبی کا جھوٹا دودھ پی لیا ہے تو اتنی حدیثی یاد ہوگی کہ آج پوری پوری صحیح ستہ انہی کے حدیثوں کے بھری ہوئی ہے کہا لیے ایک جھوٹا دودھ دینے سے جس کو دو دیر ہم نبی دے دیں بجنے شروع کیا اور کیا برکت ہوئی اب یہی سے مسئلہ دیکھیں اللہ جس کے لئے جو فیصلہ کرتا ہے میں نے کہا فیصلہ ایک ہے تقدیر ایک ہے مقدر دونوں کو ہمیں سمجھنا چاہئے اور میں اذن نہ جا کر مقدرات کی طرف جاتا اس چیز کسی بھی چیز کو پانے کے لئے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اور جب تک اس چیز تیار نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہر چیز ایسے ہی ہو جاتی ہے کتنے بچے ہیں بڑی معذورت کے ساتھ کتنے بچے جو جوان ہوئے ہیں اور یہ سوچ کر کیا ہے کہ مجھے شادی کیوں کرنی ایک حادثہ ہوتا ہے ہمارے ہاں شادیاں ایسے ہی ہے نا ایک حادثہ ہوتا ہے کہ امہ نے پسند کر لیا ہم نے شادی کر لیا بس ختم کے اس کے بعد وہ ساری زندگی یوں ہی گزار دیں کہ کچھ سوچا نہیں ہم نے کہ شادی ہم کیوں کر رہے ہیں ہمارا نتیجہ چاہوگا ہم کیسے نسل چاہتے ہیں کیسے دیوی چاہتے ہیں کیسا بچہ ہونا چاہیے کیسے بچے ہونے چاہیے کیسے ہماری زندگی ہونے چاہیے ہم دنیا آخ دنیا میں رہ کر اس شادی کے ذریعے سے آخرت سواریں گے کہ یہ بگا رہیں گے کچھ احساسی نہیں ہوتا ہے ہو گئی ایک حادثہ تھا وہ ہو گیا اور پھر وہ حادثہ زندگی برستہ آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہی ہے یہ ضروری ہے کہ زندگی کے ہر لمحے کو انسان غور کرے کہ اسے کرنا کیا ہے پیغمبر نے کہا کہ ساد نظر نہیں آتے ہو آج کل بیچارے بلال جناب بلال آذان دے رہے پہلے جو بلال سے پہلے پہنچتا تھا آج بلال کی آذان بھی ہو جاری تبدیل وہ نظر نہیں آ رہا ہے ایک دن پیغمبر نکلے باہر دیکھا تو ساد کھنے کہا ساد کیا ہوا تم ایک نماز میں حاضر ہو ایک نماز میں غائب ہو آذان ہو جاتی ہے نظر نہیں آتے یہاں رسول اللہ دھندہ بہت توپ کا چلا ہے اگر میں اندر آ جاؤں گا تو جس کو مال دینا ہے پیسہ نہیں لے پاتا اس سے جس سے میں نے مال خریدہ اس کو پیسہ نہیں دے پاتا حساب کتاب کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پاتا ہوں پیغمبر کو تکلیف ہوئی حالت یہ پہنچ گئی کہ جو ہر وقت کا نمازی تھا اب وہ جمع جمع بھی نظر نہیں آتا دھندہ بہت اچھا چلنے لگا اس کا پیغمبر نے اداسی کا اظہار کیا جبرائیل پھر آیا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو اداس نہیں دے سکتا کیا کہ نہ کہا ایک بندہ مسجد تھا ہے اللہ والا تھا اس کا یہ مسئلہ آیا کہ ذرا سی دولت آئی مسجد سے دور چلا گیا کہ پھر کہ مجھے وہ سات پسند ہے جو دل سے خدا سے وابستہ تھا وہ سات پسند نہیں ہے جو دل سے دنیا سے وابستہ ہے دنیا اسلام نے کمانا منع نہیں کیا ہے لیکن دو طریقے کمانے والے ہیں ایک وہ جو دنیا کو دنیا کے لئے کماتے ہیں ایک وہ جو دنیا کو خدا کے لئے کماتے ہیں دنیا کو دنیا کے لئے کمانا برا ہے دنیا کو خدا کے لئے کمانا اچھا ہے اگر آپ انسان اس لئے دنیا کمائے کہ میں اس لئے دنیا کمارا ہوں اپنے بچوں کے اچھی پرورش کروں گا حج کروں گا زہرت پہ جاؤں گا غریبوں کی مدد کروں گا اچھ اچھ کام کروں گا کہا اس میں کوئی گوڑائی نہیں لیکن اگر انسان یہ سوٹے دنیا اس لئے کماؤں گا پوری دنیا کا شہر کروں گا اچھی گارجیاں خرید دوں گا یہ موت کروں گا عائش کروں گا یہاں کلاب وہ کلاب یہ کلاب ادھر جانا ادھر جانا کہا نا یہ برا ہے کیونکہ تم جد جسم کی سوچ رہے تو کہا جبرئی کروں کیا کہ وہ آنے لئے کہا ایک کام کرے یا رسول اللہ جو دو درہم آپ نے دیئے تھے وہ لے لیجی ساد تمہارا تو ما شاہ اللہ گندہ بہت اچھا چلا ہے پیسہ میرا جو دیا تھا واپس کرو گی کی نہیں کرو گے یا رسول اللہ کسی بات کر رہے آپ آپ نے دو دیا تھا دو سو لیجیے ما شاہ اللہ بھائی برکب ہے دو سو لیجیے آپ چار سو لیجیے جتنا چاہیے آپ کو میں دینے کو تیار ہوں کہا نہیں مجھے چار سو اور دو سو نہیں بس وہ دو درہم میرے واپس کرتا ہوں بس وہی جہاں سے برکتیں اس لیے کہا جاتا ہے مال کی زادتی کی دعا انسان نہ مانگے مال میں برکت کی دعا مانگے برکت اگر ہے تو زندگی کامیاد ہے وہ درہم دیا اور پھر اس کے بعد دھیرے 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 ساد وہی ہو گیا جو پہلے ہو گیا مطلب کیا ہے آپ اگر کامیاد ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ذرف کو اتنا وسیع بنائیے کہ اس میں ہدایت کا چراغ روشن ہو سکتے ہیں تا اس کو اس لیے زبا کیا کہ اپنے خود پسندیاں کو ختم کرو دوسری چیز اور میں خائرین چیزوں کو طرف بڑھ کے پھر انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو اس کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا دوسری چیز کیا زبا کروائی اللہ نے ایک تو موڑ ہیں موڑ گجراتی میں کچھ اور ہے پھر کوخ ہم سمجھ لیتے ہیں اس کو تاوس اور دوسری چیز والچر تھا گد جس کو بولتے ہیں لمبی گردم کا شکاری جانور ہوتا ہے وہ کیا ہے کہا ہے اس کے اندر زیادہ خواہی لمبی امیدیں رکھتا ہے لمبی امیدوں کے کیا نفساناتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گا اور تیسری چیز ہے ڈک بتک اس کو اللہ نے زبا کرائی اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہا اس کی زیادتی اس کی زیادہ خواہی آپ دیکھ لیجئے کہ صبح سے بفت نکلتی ہے سارا دن یہ کھاتی ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں برتا ہے جہاں بھی دیکھ لیجئے نالجوں میں سارا سارا دن اپنے چھوٹ ڈالے یہ تیرتی رہتی ہے اور کھاتی رہتی ہے اس کی کبھی خواہش پوری نہیں ہوتی اور ایک چیز تھی مر مرغہ کوک کہ یہ اس کو کیسے اس کو کیوں زبا کیا کہ اس لیے کہ اس کی شہوت نے اس کو تباہ کر دیا اللہ ہی کیوں زبا کر رہا ہے کہ اگر کمال کی طرف پہنچنا ہے تو شہوتوں کو قربان کرنا ہو کمال تک پہنچنا ہے تو زیادہ خواہی کرنا ہوگا کمال تک پہنچنا ہے تو لمبی امیدوں کو مارنا پڑے گا اور کمال تک پہنچنا ہے تو خود پسندی کو ختم کرنا ہوگا اور جس نے اس کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہے اور جو نہیں سمجھا تو کھایا اس لیے تو مولانا کہا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں مریں گے تو جگیں گے کامیاب وہ ہیں جو مرنے سے پہلے جگ جائیں ورنہ مرنے کے بعد تو سب کو جگنا ہے سلوات پہ بے محمد وعالی محمد ہمیں لگتا ہے کہ ہم مر کے سو جائیں گے کس میں کہا سو جائیں گے اصل جگنا تب ہی ہے اور اللہ سے انسان دعا کرے کہ پروتگار قبر کو ہماری راحت اور امن کی جگہ قرار دیں ورنہ وہاں پر نہیں جدار آنس بند ہوئی اور سب ختم اب صرف اللہ کی قدرت ہے اور ہمارے عمل ہیں اس نے پہلے اعلان کر دیا لَم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلَّهُ قُفُوَنَحَدْ نہ کوئی میرا باپ ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے نہ کوئی میری بیوی ہے نہ کوئی میرا رشتہ ہے صرف میرا رشتہ عمل کا ہے میں اپنے نبیوں کو اللہ ان سے کھڑا کر دوں قیامت کے دن کیفہ اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بکا اللہ حاولہ الشہیدہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں قیامت کے دن سارے نبیوں کو وہ کھڑا کر دے گا نوح تم نے کیا کیا تھا گواہی دو اپنے قوم کو اللہ کا کھڑا کرو نوح اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے عبراہیم اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے عیسیٰ اپنے قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور عالت یہ ہوگی تمام امتیں اپنے نبیوں کے بارے میں گواہی اور نبی اپنے امت کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے اور پھر بلایا جائے گا محمد عربی کو بتاؤ محمد یہ لو انہیں اپنا کام صحیح سے کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ یہ سوچیں جو میں یہ بات آپ کے ساتھ نے پیش کیا جب اللہ قیامت کے دن نبیوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے ہماری حیثیت کیا ہے جن کو اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا جن کو اللہ نے عصمت کی مہر لگا کر بھیجی ان کو اپنے لئے کیونکہ میں رب ہوں مجھے اختیار ہے میں اللہ ہوں میرے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا ہوں میں ہر ایک میں اوپر حق رکھتا ہوں تو ہماری حقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے بس ہر بابی ایسا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسی چیز کو پیش کیا تھا کربلا وہ جنگ ہے جو ہمیشہ پتہیابی کی طرف بڑھنے والی جنگ ہے ایک آئیڈیل جنگ امام حسین نے پیش کیا اور اس جنگ کو پیش کیا تک دنیا کی کتمی جنگیں ختم ہو گئی ان کے آثار بھی ختم ہو گئے کربلا کی جنگ سن سے اکسٹھ ہجری میں ہوئی ہے وہ جنگ ختم ہو گئی مگر اثر باقی ہے کیوں اس لئے کی وہ اتنا توہید میں رچ بز گیا تھا امام حسین کا وجود کہ اپنے رب میں فنا ہو جانے کا اتنا شوق کا اسی لئے کہا جاتا ہے ایک جو استلاح عرفان کی وہ یہ ہے کہ قطرے کو اگر سہرہ میں پھید دو سورت کے سامنے گرے گا اور تباہ ہو جائے گا اگر قطرے کو باقی رکھنا چاہتے ہو اس قطرے کو سمندر میں ڈال دوں جب تک سمندر ہے تب تک قطرہ باقی ہے ہم تو ایک جسم ہیں کبھی کا فنا ہو جانا چاہتے ہیں اور فنا ہو بھی سکتے ہیں اگر اپنے وجود کو باقی رکھنا ہو تو توہید کے سمندر میں فنا کر دے اس کو جب تک توہید باقی ہے تم باقی رہو گے امام حسین علیہ السلام امام نے اپنے وجود کو توحید کے سمندر میں فنا کر دیا اب رہتی دنیا تک کوئی رہے یا نہ رہے حسین باقی رہیں گے لیکن توحید باقی ہے لیکن یہ ایک مرحلہ جو قربانیوں کا ہے اور دوسرا مرحلہ جو امام کے صبر کا ہے اروابی اعزا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں نجات دلانے کے لئے اور ہمیں کمال تک پہنچانے کے لئے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے امام حسن چند سالہ حکومت بلکہ سالہ نے چھ مہینے کی جو حکومت ہے آپ چھ مہینے میں کیا کیا امت نے آپ کے ساتھ چھ مہینے میں آپ کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے پیر تک پہ خنجر مار دیا دسمند کامیاب ہو گیا کیونکہ دسمند نے دوستوں کو برکا دیا مسئیبت ایک جب انسان اپنے دوستوں کو جن کے اوپر بھروسہ رکھے وہ دھوکہ دے دے اسی لئے کہتے ہیں دشمن سے چھوٹ کھانا انسان کو تکلیف اتنا نہیں دیتا ہے جتنے اپنے تکلیف نہیں اسی لئے کہا گیا ہے کسی قطعے رحم سے عمر گھٹی ہے اس کا مطلب کہہ ہے جب انسان کو بھائی اور بہین اور چچا اور ماموس اتاکے ہیں تو انسان کے جینے کا دل نہیں کرتا ہے دنیا میں تو اب ہم کس کے لئے جیئے ہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب رشتے ٹوٹتے ہیں عمر گھٹی ہے کیونکہ ہر بہت انسان دپریشن کا شکار ہوتا ہے امام نے کیا کیا امام کے ساتھ مدینہ ہے نبی کا نواسہ ہے علی کے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ کی آنکھوں کا تارہ ہے مگر ہوا کیا چھے مہینے حکومت دی اور اس کے بعد امام کو زہر دے دیا ایسا زہر قاتل تھا کہتے ہیں کہ اگر وہ زہر دریا کے اوپر ڈالا جاتا تو ایک بھی مچھلی نبشتی ایسا زہر امام حسن علیہ السلام کو دیا تھا زہر دیا امام علیہ السلام نے اپنے نگاہوں کے سامنے بار بار روایت کہتی ہے اور تاریخی فقرات ہیں کہ امام کے سامنے مسلسل تشت آتا تھا اور وہ خون سے بھر جاتا تھا وہاں پر جاتا تھا جگر کے ٹکڑے امام کے اس تشت میں اور اس تھال میں مسلسل گر رہے تھے امام حسین آئے بھائی کی یہ حالت دیکھی گریہ شروع کیا امام نے کہا ابا عبداللہ رو نہیں لا یومہ کا یومہ کا یا ابا عبداللہ حسین میرے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر مت رو تمہارے جیسا مسئیبت کا دن کسی کے اوپر نہیں آیا ہے ابھی تو یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں حسین تمہارے بہتر ٹکڑے تمہارے اپنوں کے ٹکڑے ہوں گے اے آر بابی ازا یہ باتیں امام حسن اور امام حسین کی ہو رہی ہیں امام حسن کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو قاسم کہتے ہیں دو سال کی عمر ہے دو سے ڈھائی سال کی باپ کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا باپ کے دہن سے خون کی الٹی ہوتے ہوئے دیکھا وہ تمام منظر سامنے ہے لیکن جب یہ بھتیجہ ان جناب قاسم کربلا پہنچے ہیں تو اب اتنا جذبہ ہے باپ کو فطرہ یاد ہے لا یومہ کا یومہ کا یا ابا عبداللہ اے حسین تمہارے جیسے مظلومیت کسی کی نہیں ہوگی اور یہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کے اس تعبیر کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنے چٹا کے اوپر قربان ہو جانا چاہتا ہے اے عربابی اعضاء جناب امام حسین کے پاس جناب قاسم آئے اجازت مانگی آپ تمام مقتل کو سنتے چلے آ رہے ہیں ہر چیز کو آپ نے سنا اور ہر چیز کو آپ نے محسوس کیا اور یقیناً کیوں نہ محسوس کیا جائے ہماری زندگی حسین کا غم ہے ہماری موت حسین کا غم ہے لیکن اے عربابی اعضاء جناب قاسم کا رخصت کرنا امام حسین کے لئے کتنا گرا تھا کتنا سنگین تھا کتنا وزنی تھا کہتے ہیں جناب قاسم کو اجازت نہیں ملی ہے اب جب اجازت ملی ہے تو بھتیجے سے لپک کر امام اتنی دیر تک رہتے رہے کہ غشت کھا کر زمین کربلا پر گئے مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین کو ہوس کیسے آیا ہوس کس نے دلایا کیونکہ عام طور پر سماج میں ہوتا یہ ہے اگر کوئی غشت کھا جائے تو اس کے چہرے پر پانی کی چھیتیں ماری جاتی ہیں لیکن اے عزادارو حسین کے خیمے میں تو اتنا پانی نہیں ہے کہ جو علی اغغر کے ذہن میں ڈالا جا سکے قاسم کو ہوس آیا بٹھایا گیا قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا گیا پیر اتنی چھوٹے ہیں کہ رکابوں پر اتنائی نہیں پہنچتے ہیں رکابوں کو قاسم کے چھوٹا کیا گیا جناب قاسم کو بٹھایا گیا جگہ جگہ سے قبعہ پھارے کر دی گئی پھار دی گئی ہے جناب قاسم مقتل کی دل گئے ہیں اے عربابِ عزا ایسی جنگ کی ہے کہ ظالموں نے دیکھا کہ اب قاسم سے یوں جیتا نہیں جا سکتا ہے ایک مجمع عمر صاحب نے آواز دی لشکر ایک صاحب حملہ کرے اے عزادارو حسن کا چاند ہے جو مرغہ آزا میں گھر گیا ہے ایک طرف ایمان حسین ہے ایک طرف جناب عباس ہے بیٹا قاسم ادھر حملے کرو اے قاسم ادھر حملہ کرو جو میں تتا بھتیجے ایک جسے کہ ہم کلام ہے لیکن اے عزادارو بچہ کپت جنگ کرتا ایک مطبع ظالم نے حملہ کیا ہے سر پر ایسی تلوار ماری ہے جناب قاسم گھولے سے زمین کی دورت چلے ہیں ظالم نے یہ کہا جیسے یہ قاسم گھولے سے زمین کی دورت آئے ابھی زمین پر طرف رہے تھے کہ ایک مطبع پر ہسی قاسم پر سر قلن کر دے آواز جی پپا میری مدد کریے ایک مطبع حسین ادھر سے چلے ظالم نے آواز جی ارے مجھے حسین سے بچاؤ اے عزادارو یہی قیامت ہو گئی لشکیاں آجیں بڑھے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر بیٹ میں قاسم ناظنین کا لہسا جب بھی تاپ پرتی تھی چتا مجھے بچا لو اللہ لعنت اللہ علی الظالمین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور جمدے قضائے ہی بنتسلی جب مجھے بشین تاپ پرتی تھی جب مجھے بچا جب مجھے بچا جب مجھے بچا